احوال خاندان مغلیہ کا بابر بابر بادشاہ سمرکند سے ہندوستان آیا تھا تاکہ یہاں خاندان مغلیہ کی بنا ڈال سکے یہ کام تو وہ بہسن خوبی اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا البتہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کی موجود کی بہت ضروری تھی یہ نہ ہوتا تو وہ لڑائی ایک طرفہ ہوتی ایک طرف ابراہیم لوڈی ہوتا دوسری طرف کوئی بھی نہ ہوتا لوگ اس لڑائی کا حال پڑ پڑ کا ہمسہ کرتے یہ بادشاہ تزک کے عالم دوبارہ نیس اور دو آدمیوں کو بغل میں داب کر دوڑ بھی لگایا کرتا تھا ظاہر ہے اتنی مصرفیات میں امور سلطنت کے لیے کتنا وقت نکل سکتا تھا شراب بھی پیتا تھا یاد رہے اس زمانے کے لوگوں کو مذہبی حکام کا ایسا پاس نہ تھا جیسا ہمیں ہیں کہ محرم کے عشرے کے دوران میں شراب کی دکانیں بند رہتی ہیں کسی کو پینی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پیے کابل کو بہت پسند کرتا تھا وہیں دفن ہوا اس زمانے میں کابل شہر اتنا گندہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہے سوالات بابر نے خاندان مغلیہ کی بنیاد کیوں رکھی خاندان تغلق یا خاندان موریہ کی کیوں نہیں اگر پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کے علاوہ ابراہیم لوگی بھی شریف نہ ہوتا نظام سکہ کا ہم اثر تھا جو ممتاز مفتی کے ایک مشہور رامے کا ہیرو ہے اور چام کے دام چلایا کرتا تھا بنگالے کا صوبہ اس کے تخت نشی ہوتی ہی خود مختیار ہو گیا چھے نکات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی بہار اور گجرات کے حاکم اور راجبوت راجے بھی سرکشی پر آمادہ ہو گئے جیے بہار اور جیے گجرات کے نعرے لگانے لگے بادشاہ کرنسی اور امور خارجہ اور ڈیفنس اپنے پاس رکھ کر مسالحت پر آمادہ تھا لیکن ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا ایک شخص شیرشاہ نامی سکنا بہار تو فوج سے لے کر بھی چڑھ دوڑا ہمائیوں نرم آدمی تھا اس کی فوج بھی نرم دل تھی جہاں شیرشاہ سامنے آتا تھا پیچھے ہٹ جاتی تھی متاثب ہندو مورخین نے اسے شکست سے تعبیر کیا ہے ہمائیوں سیر و تفریقہ دلدادہ تھا دلی سے جو نکلا تو راج پتانہ کی سیر کی سندھ کی سیر کی ایران کی بھی سیر کی ایران میں یہ پورے دس سال بیٹھا رہا تاکہ فارسی اچھی طرح سیکھ سکے اور بامہورہ بول سکے بعد میں انتظام مملکت شیرشاہ کو سنبھالنا پڑا اسے حکومت کا چندان تجربہ نہ تھا بادشاہی ایک خاندانی کام ہے شیرشاہ نے سوائے سڑکیں اور سرائیں بنانے کونے خدوانے چور پکڑنے اور ٹوڈرمل سے زمین کی جمع بندیاں کرانے کہ کچھ نہ کیا ہمائیوں کا بیٹا اکبر سندھ کے سفر کے دوران امرکوٹ میں پیدا ہوا تھا اسطلاع میں اسے نیا سندھی بھی کہہ سکتے ہیں ہمائیوں کو علم حیت کا بہت شوق تھا جو سائنس کی ایک قسم ہے ایک روز چھت پر کھڑا ستارے دیکھ رہا تھا اترتے میں پاؤں فیسلا اور مر گیا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون سائنس بعض اوقات خطرناک اور محلق بھی ثابت ہوتی ہے اس لئے تو ہمارے بزرگ اس سے چندہ رغبت نہ رکھتے تھے سرف و نحو اروز و منطق اور علوم مجلسی پر تعلیم ختم کر دیتے تھے زمین کا گول ہونا تک اس زمانے کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے اور سورج کے گرد چک کر لگانا تو خیر اس نے بہت بعد میں شروع کیا سائنس اور اجادات کے خلاف ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہمائیوں کے زمانے میں پانی پائپوں اور نلوں کے ذریعے آیا کرتا تو نہ مشکیں ہوتی نہ سکے لہذا نہ اکبر ہوتا نہ شاہ جہان نہ بدشاہی مسجد نہ تاج محل نہ نور جہان نہ اس کے کبوتر کیونکہ ہمائیوں بغیر اکبر کو پیدا کیے جمنا میں ڈوب گیا ہوتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ سوالات ہمائیوں چھت پر کھڑا کون سے ستارے دیکھ رہا تھا عام ستارے یا فلم ستارے تم کون سے ستارے دیکھ کر فسلہ کروگے کیا آج کل بھی دو گھڑی کی بادشاہت میں رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے اور چام کے دام چلانے کاریواج ہے کیا ٹونٹی دار نلکے پر سوار ہو ان تحریروں اور تصویروں سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ سارا وقت دھاڑی کھٹوائے مونچیں ترشوائے اکڑوں بیٹھا پھول سنگتا رہتا تھا یا لطیفے سنتا رہتا تھا یہ بات نہیں اور کام بھی کرتا تھا اکبر قسمت کا دھنی تھا چھوٹا سا تھا کہ باپ یعنی ہمائیوں بادشاہ ستارے دیکھنے کے شوق میں کوٹے سے گر کر جابہا کھو گیا اور تاج و تخت اسے مل گیا ایڈورڈ ہفتم کی طرح چونسٹھ برس ولی اہدی میں نہیں گزارنے پڑے ویسے اس زمانے میں اتنی لمبی ولی اہدی کا رواج بھی نہ تھا ولی اہد لوگ جو ہی باپ کی عمر کو معقول حد سے تجاوز کرتا دیکھتے تھے اسے قتل کر کے یا زیادہ رحم دل ہوتے تو قید کر کے تخت حکومت پر جلوہ فروز ہو جائے کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ دن ریایہ کی خدمت کا حق ادا کر سکے اب ہم اہم اکبری اہد کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں پانی پت کی دوسری لڑائی پانی پت میں اس وقت تک صرف ایک لڑائی ہوئی تھی پانی پت والوں کا اسرار تھا کہ اب ایک اور ہونی چاہیے چنانچہ اکبر نے پہلی فرصت میں بھیرو بنگا کے ساتھ ادھر کا رخ کیا ادھر سے ہیم و بکال لشکر جرار لے کر آیا اس کے ساتھ توپیں بھی تھی اور ہاتھی بھی تھے ایک سے ایک سفید گھمہ سان کا رن پڑا ہیمو کی جمعیت زیادہ تھی لیکن اکبری لشکر نے تابر توڑ حملے کر کے کھلبلی ڈال دی بعض ہم دردوں نے اس کے جدی وطن سے پیغام بجوایا کہ تم اور ہیمو دونوں یہاں تاشکنتاو سلح کرائے دیتے ہیں لیکن اکبر نہ مانا ہیمو ایک ہاتھی کے ہوئے میں بیٹھا روپے آنے پائی کا حساب لکھ رہا تھا کہ اس لڑائی کا مال غنیمت فروخت کر کے کس کاروبار میں پیسہ لگائے ناگہاں ایک تیر کذا کا پیغام لے کر اس کی آنکھ میں آن لگا اور وہ بے سدھ ہو کر گر گیا ہیمو بکال کو ہم تاریخ کا پہلا موشہ دیان کہہ سکتے ہیں بیرم خان کو حج کرانا بیرم خان اکبر کا اتعلیق تھا اس نے اس کی پرورش کی تھی اور تخت دلائے تھا اکبر نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب سارے اختیارات قبضے میں کر لیے تو سوچا کہ پہلے اس محسن کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیے چنانچہ بیرم خان کو بلائا اور کہا خان بابا اب آپ جائیے حج کرائیے کسی کو حج پر بھیجنا خواہ جانا چاہے یا نہ چاہے بڑی نیکی کا کام ہے اکبر نے اور بھی کئی لوگوں کو ان کے نانا کرتے ہوئے حج و زیارت پر بھیجا لیکن خود ناگذیر وجوہات اور چند درچند مصروفیات کی وجہ سے کبھی نہ جا سکا بیرم خان حج کو جاتے ہوئے راستے میں قتل ہو گیا لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا تاریخوں میں لکھا ہے کہ اکبر کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی تو بہت رنج ہوا ضرور ہوا ہوگا دینِ الٰہی دینیات کی طرف اکبر کے شغف کو دیکھتے ہوئے وزیرِ باتدبیر اب الفضل نے اس کے ذاتی استعمال کے لئے ایک دینِ الٰہی ایجاد کر دیا تھا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پہلے خلیفہ کی ذمہ داریاں خود سنبالی تھی چڑھتے سورج کی پوجہ کرنا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا مرید اکبر کے گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ذلِ الٰہی تو ایسا دانا و فرزانہ ہے کہ تجھ کو تاہیات سربراہ مملکت یعنی بادشاہ وغیرہ رہنا چاہیے اور تو ایسا بہادر ہے کہ تجھ کو ہلالِ جرعت ملنا چاہیے بلکہ خود لے لینا چاہیے اس کے نام کا وزیفہ پڑھتے تھے اور اس کی تعریف میں وقت بے وقت بیانات جاری کرتے تھے پرستش کی ایسی رسمیں آج کل بھی راج ہیں لیکن ان کو دنیا الٰہی نہیں کہتے اکبر کی حکمت عملی اکبر میں تعصب بالکل نہ تھا خصوصا شادیوں کے معاملے میں کچھ ریاستیں فوجوں سے فتح کی باقی کے راجاؤں کی بیٹیوں کو اپنے حرم میں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا آج کل کے سیٹ اور مل مالک جو ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں عدب کی سرپرستی وغیرہ این ارکلی ایک کنیز تھی جس کی وجہ سے شہزادہ سلیم کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تھا اکبر نے اسے دیوار میں چنوا دیا ایک مسئلہت اس میں یہ تھی کہ سید امتیاز علی تاج اپنا مورکارہ ڈراما لکھ سکے اور اردو عدب کے زخیرے میں ایک قیمتی اضافہ ہو سکے درباری شاعر نظیر نشاپوری نے ایک بار کہا کہ میں نے لاکھ روپے کا ڈھیر کبھی نہیں دیکھا بادشاہ نے ایک لاکھ روپے خزانے سے نکلوا کر ڈھیر لگا دیا جب نظیری اچھی طرح دیکھ چکا تو روپے واپس خزانے میں بھیوا لی نظیری دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اصل میں نظیری یہ حرکت خانے خانہ کے ساتھ پہلے کر چکا تھا خانے خانہ نے شاعر کی نیت کو بھانپ کر کہہ دیا تھا کہ اچھا اب یہ ڈھیر تم اپنے گھر لے جاؤ لیکن اکبر ایسا کچھا آدوی نہ تھا فتوحات اکبر کا دور فتوحات کے لئے مشہور ہے اس کی کلمرو بنگالے سے دکن اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی کالنجر میوار اور نتھمبور کے رجاؤں کو اسی نے زیر کیا تھا حکومت کے آخری دنوں میں کندہار بھی فتح گیا جسے قدیم زمانے میں گندہارہ کہتے تھے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں فتح کیا تو بادشاہ کو بیان دینا پڑا کہ میں نے نہیں کیا ہاں شہزادہ سلیم نے شاید کیا ہے سو وہ میرے کہنے میں نہیں سوالات پانیپت کی دوسری لڑائی بھی پانیپت ہی میں کیوں ہوئی کہیں اور کیوں نہیں ہوئی اردنو ڈراما وغیرہ کے فروغ میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے تم انپڑ رہ کر اکبر بننا پسند کروگے یا پڑ لکھ کر اس کا نورتہ موسیقی موسیقی